سرکار نے کول انڈیا کو پریزیڈنشل ڈائریکٹیب جاری کیا ہے کولا منترالے کے ورش ردکاریوں نے کول انڈیا کو راسترپتی کے نردیش جاری کی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کول نکالے گئے کولے کا 80% سپلائی بجلی اتبادن کرنے والی کمپنیوں کو دیا جائے گا دراصل کول انڈیا کو پی ایم او کی اور سے دی گئی ایف ایس ای یعنی فیول سپلائی ایگریمنٹ سائن کرنے کی 31 مارچ کی سمیسی ماں ختم ہونے کے بعد سرکار نے یہ ڈائریکٹیب جاری کیا ہے کول انڈیا کو اب اپنے اتبادن کا 80% حصہ اوڑجا پیدا کرنے والی کمپنیوں کو دینا ہوگا اس سلسلے میں سرکار نے کول انڈیا کو پریزیڈنشل ڈائریکٹیو جاری کیا ہے جس کے تہہ تب اوڑجا پیدا کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ کول انڈیا کو ایف ایس ای سائن کرنا ہوگا اور اپنے اتبادن کا 80% حصہ ان کمپنیوں کو دینا ہوگا کول انڈیا بورڈ کچھ ایشیوز میں جب وہاں ایلیوزن ہوتا ہے کوئی کسی ایم نہیں لے پاتی ہے تو چونکہ بھارت سرکار کے پاس کول لیا کر 90% شیئر تو بھارت سرکار کو یہ سروادی کانتا ہے کہ وہ ڈائریکٹیوز جاری کرے اگر کسی ایشیو پر اس کو لگتا ہے کہ دیش پر دیش ہٹ میں ہے اس ایشیو پر بھارت سرکار کو یہ لگا کہ ڈائریکٹیوز جاری کرنا دیش ہٹ میں ہے 80% پر FSA سائن ہونا چاہیے کس لیے اسے ڈائریکٹیوز جاری کیا ہے کول انڈیا کو کہ آپ لوگ 80% پر سائن کریں سرکار کا ماننا ہے کہ کول انڈیا اپنے پوڈیکشن ٹارگٹ کو بڑھا کر FSA کے لکشے کو پورا کر سکتی ہے ہماری مانتہ یہ ہے سرکار کے مانتہ یہ ہے کہ جب ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے تب اچیفمنٹ بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ہم امید کرتے ہیں یہ کول انڈیا کے قد چاری اور کول انڈیا کا نیا سی امڈی توکہ دو روز بے جوائن کر لے گا مل کر اس ٹارگٹ کو اچھی پڑھا FSA مسئلے پر CIL کے کئی ستنطھ ڈائریکٹروں اور کول انڈیا میں چھوٹے نیویشکوں کی اور سے بھی کئی اہم سوال کھڑے کیے گئے تھے پریسیدینسیا ڈائریکٹیوز کے بعد کول انڈیا پاور کمپنیوں کو وہ صرف حسدی کوئلہ دینے کے لئے مجبور ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا کوئلے میں نیویش پر کتنا اثر پڑے گا سمیہ کے لئے دلیس سے کیمرہ پرسن ناگیندر کے ساتھ نیراج کمار